آدھے نبی، آدھے نبی، جنتی خوشی خبری ڈیون والے نبی، دو دھا کلو ڈران والے نبی سجروں اللہ دا گلامیں ملے سونے نبی علیہ السلام دا شانے ہیں اللہ سنے نے فرمایا یا ایوہاں مبیو انہاں ارسلنا کا شاہدہ شاہدہ ومبشرہ ونذیرہ وداعی ارئینا اللہ وداعی ارئینا اللہ وداعی ارئینا اللہ بی ارنہی واسراجا منیرا من ارسل نبی، امام الانبیاء، احمد مشتبہ، حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن و الحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ منہ سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان حلموں میڈا حسان تے میڈا حسین اے جلدی نو جوانا دے سردار اللہ جڑے جلدی نو جوانا دے سردار اللہ انہاں دی جنبت سیدہ تے یہ بات تہرہ حضرت بی بی فاطمہ دو زہرہ نے قدبہ تے لے کار سیدہ تے یہ بات تہرہ میں نے سونے نبی پاک علیہ السلام دے علاموں سیدہ حضرت بی بی فاطمہ دو زہرہ علیہ السلام میں سبوں دے نماز آدھا فرمائیے نماز آدھا فرماوان دے بعد آپ نے اللہ دے کلاب دے تلاوت فرمائیے آپ دے دبان دے چاری ہاں یا سیدہ والقرآن الحکیم سیدہ سیدہ چاہرہ علیہ السلام نے قرآن دی منزل شروع فرمئیے اوڈو چرخہ چلاونا بھی شروع کی دنے سیدہ پاک چرخہ بھی چلے دے بیٹھے ہاں قرآن دی تلاوت بھی فرمے دے بیٹھے ہاں اتنے دی اندرہ محلائیں قینات حضرت علی المرتلہ شیر خدا تاماد مصطفیٰ کرم اللہ تعالی وجہ اور کریم سید شریف گھنائے آپ نے فرمایا مہتر حسنین آج میں گھوم پکھل دیئے کوئی شائے ہے دھارج جو چاہو سیدہ تیبہ تاہرہ علیہ السلام نے عزیز کی دائم سردہ تاج اے علی المرتلہ دھارج کامل واسطے کوئی شائے موجود نہیں آئے مولا قینات میں چرخاکتے صدر بنائے چاچان سلمان فارسی صدر فروہد کر رہے صدر میں چائے چیت رہم گھنائے آئے میں سردہ تاجائے چیت رہم موجود ہیں مولا قینات نے ہاتھ در حال فرمایا سیدہ تیبہ تاہرہ میں نے سوڑے نبی پاک السلام دی صاحب زادی نے او چیت رہمہ مولا قینات دی تلی دے رکھنی دے مولا قینات اپنے گھر گلو بہر تشریف گھنگے جو یہ گھر گلو بہر تشریف گھنگے اگو ایک جوان ملے سائل ملے آدھے و مائی یو پر اگو اللہ گر گل حسنا قرآن سن کے دل تھڑے دا گھنے صبح مولا ایک قینات کو ایک سائل ملے سائل آدھے سیاء ہے تیبہ تاہرہ علیہ السلام نے لٹھا مولا ایک قینات ہاتھ خالی سیدہ آپ دیتا ہو گئے اکھیں جو آسوں جاری تھی کہ مولا ایک قینات نے فرمایا ہے سائل آیا ہے سیدہ زہرہ میں اللہ دے رہ دے کردے حسنا دے آیا ہے سیدہ پاک نے عرض کتابوں اچھا کیتے میں بہتر کیتے میں بہترین کیتے میں تھوڑی دیر مولا ایک قینات گھارے جاراں فرماری ہے سیدہ پاک کو فرمینے ہے سیدہ محمد علیہ السلام دے درباری جو تھی آماؤں سوڑے نبی دیہابری جو تھی آماؤں سوڑے نبی دا دیدار کاراواؤں اپنے از کتابنیوں حضراتی آلی علیہ المرتانہ شہرے ہوتا جرہ اپنے چار دیواری دو بہر آئین آب کج کدام اٹھائین سیدہ آرابی ملے جڑا ڈاچی دی مہار مو ڈھے دے رکھی ودا آدھیا اے علی میں ڈاچی بھی چینہ میں ڈاچی فروخت کرنا تُساں خرید کرو مولا ایک قینات نے فرمایا میاں میڑے کون لکھ دی کہنائی میڑے کون پیسے نہیں جوتے گو میں ڈاچی خرید کرا آرابی آنکھا لگایا علی پیسے دی ضرورت نہیں نقدی نہیں چلا اُدھار خرید کر گھنو مولا ایک قینات نے فرمایا کتنے اُدھار دے ناچی دے یعنی کتنے پیسے گھن سیں آرد کی دی سونا ساو تیرا حمدی میں ڈاچی اُدھار دینا آپ نے فرمایا اُدھار دے ناچی خرید کرنا خرید کرن وست پیار آنکھا سودا ہوگے مولا ایک قینات نے ڈاچی دی مہار اپنے موڑے مبارک دے رکھئے سجڑو مدینہ دے بادارے مولا اے علی مدینہ دے بادارے جٹردے وے نلتے پیارا بھی آیا دے آئے علی داچی ویچے دو آپ نے فرمایا ہاں داچی ویچے نا دے سیاں کتنے پیسے گھنسو آپ نے فرمایا تو کتنے دے سیاں تو کتنے دی خرید کرے سے آج کتی سونا ترائے ساؤں تیرا ہم نقد دے نام میں گھوڑا جی دے ہو چاں آپ نے فرمایا دے پیسے تے گھندا جیو ترائے ساؤں تیرا ہم مولا اے کہنا آپ نے اپنے تلی مبارک تیرا گھنر تے مہار پکڑنئئے وارا بھی دلے مولا اے کہنا آپ نے اپنے گھاڑ جد شریب گھر رائے حسنائل کریمین تیبہین کا ہے رائے لبی آلی کو آدھاری ٹھے تقبال فرمینے سیدہ فاکر مدزہرا سیدہ تقبال فرمینے سیدہ پاکر یاڑ کی تامدالی یہ حد جی کیا ہے مولا اے کہنات نے ساڑا واقعہ سنایا یہ آرہ بھی ڈا جی بیٹھ گے بھی آرہ بھی گھن گے ساؤں تیرا ہم دے پتلے ڈا جی اُدھار دے گے ترائے ساؤں تیرا ہم نہ لگ گھنگے بھی ہوں سیدہ پاکر نے فرمایا خوب رہی تجارت میرے آقا سلام دی صاحب زادی مولا اے کہنات کو عرض بیٹھے کریں خوب رہی تجارت رہا دیاں گفتگو تھی نی پیہائی توران گفتگو ودو ہاتھ چہڑے والے نبی ولیندے ذرف والے نبی مازا والبسر والے نبی لامروکاتی حیاتی والے نبی وکیل ہی دی گفتگو والے نبی یوں ہاتھ لبے مبارک والے نبی حجروں اللہ دا کلامیں میرے سونے نبی دائشانے پڑھا ذرا حج جا کیا گھون سبحان اللہ میرے آقا لے انسلت سلام دی علاموں اللہ دا کلامیں میرے سونے نبی دے لبے دائشانے اللہ انسلن فرمیان والمجمیدہ دا موضن لصاہبکم وما دا وما یا دق عن الهواء امہم اللہ امہم اللہ میرے آقا لے انسلت سلام تشریف گھننا ہے آپ جو نہیں تشریف گھننا ہے مولا یا کنات نے استقبال کی تے سیدہ دارا پاک نے اپنے حضور دا استقبال کی تا نبی پاک کا لے انسلت سلام سلام نے فرمایا آئے میں ڈالی جان گئی اوٹا جی بے چڑھ والا کاؤنا اوٹا جی بے چڑھ والا کہنے ملک تو آیا کیا ہے را دے را گشام ترکی مصری ارد کر سوڑا اللہ دیوں دا مابوب جان دے مولا یا کناتی غلامو ہم نے سوڑا نبی پاک کا لے انسلام نے فرمایا آئے میں ڈالی اوٹا جی بے چڑھ والا ہم کوئی عام ممدہ نہا اوہ نائرہ اکنائرہ نجوایا بلکہ اوہ مقام دا واسی ہا تیرے مقام دا بکر اللہ دا کلام فرمینے ہم نے سوڑا نبی پاک کا لے انسلام نے فرمایا آئے میں ڈالی اوٹا جی بے چڑھ والا کوئی عام بندہ نہاوی لو سترات ملتہ دا واسی حضرات جبرائیل آلہی صلاة واسلائی مہار دا جی میں کڑھ والا جبریلے آپ نے فرمایا میڈالی جیڑا دا جی گھنڈا یہاں کو جاندے میں آل کی تا سوڑا میں نہیں جاندہ میں نے سوڑے نبی پاک کا لے انسلام نے فرمایا آئے میں ڈالی اوٹا جی خرید کرنوالا سوڑے نبی پاک کا لے انسلام نے فرمایا آئے میں ڈالی اوٹا جی کہڑی آئی سوڑا میں نہیں جاندہ مہار دیوں دا محبوب جان دینا میں نے سوڑے نبی پاک کا لے انسلام نے فرمایا آئے میں ڈالی اوٹا جی اوہ ہوئی جیڑی دا جی دے اونٹے میں نے دیر سنیدہ تیبہ تاہرہ حضرات فاتمہ دوہرہ سواری فرما جنات جی تشریف گھن مجھنے آئے میں آئے میں جی دا جی دے سیدہ زہرہ پاک سواری فرما مہار دیت جنات جی تشریف گھن مجھنے سجنوں میڈے سوڑے نبی پاک کا لے انسلام نے علموں کاؤن سیدہ تیبہ کا حیرہ میڈے سوڑے نبی پاک کا لے انسلام دوہ سلام داوی سال با کمال ہوئے سیدہ تیبہ کا حیرہ ہر وقت سوڑے نبی پاک علیہ السلام دی جدئیے جگہ جنیر ہاں وینا ڈی اے اپے حضور دی جدئیے اوہ سبیر اپے حضور دی جدئیے شام اے اپے حضور دی جدئیے جگہ جنیر کرام دینیہ لے لوگ سم ویدیار میہر پانی فرماؤں کرام فرماؤں میں کو یہ میں چھئیے مہینے گزر کے سیدہ تیبہ داہرا علیہ السلام تھوڑے ندر آئیریے اے ندر دا آمان ہے اہدو مٹھے محمد دی دار کرا میں نے سوڑے نبی پاک علیہ السلام نے دیدار کرائے سیدہ سیباتہ حیران نے دیدی حالاتے جو سوڑے نبی علیہ السلام دیتا منگو پکڑے اور کتا ہے ابا حضور فاطمہ دو ظہرہ دیجئے دلپا دیائیے اے ابا مہربانی فرماؤ میں دہاری جدائی پرداشت نہیں بھی کر سکتی اے ابا میں گھوا اپنے کال گھر بنیو یہ دنیا دے سکون نہیں قرار نہیں میں نے سوڑے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری تھی زہرہ خاموش ہوگا اے میری تھی آج میں تیرا پاہ محمد دے گو گھرنایا کھڑ 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 اے میری تھی کھبرانا در گھلانا میں اللہ دا محبوب آج تے گوبہ جنہایا کھڑا میرے آقانی صلی اللہ وسلم دنائے شاد فرمائے سیدہ پاک دیا کو کھول گئی ہے سیدہ پاک نے اپنے گھار دیو سفائی فرمائیے اپنے ہتھ مبارک نال اٹھالوے روٹیاں پکایا سیدہ پاک نے حسنین قریبین تیبین تہیرائین کو حسن کرایا امام حسن کو دھمایا حسن کرایا سیدہ سانی زہرہ حضرات بی بی دینب پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ آزائیم سوہوں توجہے یاد سلام اللہ تعالیٰ محبت نالاو جب سبھاک سلام اللہ تعالیٰ سلام اللہ تعالیٰ سلام اللہ تعالیٰ گھار دیو اندر رونک بھئیے سیدہ پاک نے حسنین قریبین تیبین تہیرائین تو دھما بنایا ہویا کھانا پکا کے ایک لکمہ امام حسن دیموں مبارک اکیچ بیا لکمہ مولا حسن دیموں مبارک مولا ان کا اناتا ہے اندے ایں کہ فرمین سیدہ زہرہ آج معلوم تھی نے تو اگل سی حد مل گئی ہے بیماری دور ہو گئی ہے شیفہ مل گئی ہے تو سان ٹھیک ہو گئے سیدہ پاک نے آن کی کہا میں ٹھیک ہو گئیا آپ نے فرمایا میں ڈالی آج رات میں نے اپنے حضور علیہ السلام تجریف گھلائے میں دوزی آرات بھی کرائی گے تے بھی سار دی خوش خبر بھی دھنائی گے آج میں ڈالی آلاں پھر آن کو پہنی و بائنے آج دا دی سیدہ تے میں دا جدائی دا دی ہے آج میں ڈالی میں اپنے حسین کو دلہا بنائے اپنے حسین کو دلہا بنائے آہ گروڈیا پکا کھوے دی پہیا آہ پتھانی میڈے پاد میڈے پتھرے کو گروڈیا کھو گروڈیا کھواوے یا نا کھواوے آئے میڈالی میں دلہا بنائے دیا پتھانی میڈے بچے کو کوئی گو سل کراوے یا نا کڑاوے آئے میڈالی تے دائینا دلہا بنوے پا زہر امہ زہران ندر ناو سے جدان دلہا پر زروت امہ امہ کرزل امہ کو یاد کرزل آئے میڈالی میں دلہا بچے دیا آئے میڈالی میڈے پتھر حسین سیدہ آئے میڈالی میں دلہا بچے دیا پا زہران ناو سے آئے میڈالی میں دلہا بچے دیا بہران میں بھی نہیں دی بہیاں آئے میرا علی کربوں بلا در دنبا بھی میرے سامنے ہیں کھانو محمد اللہ شاہ تڑپ جا ہویا بھی میرے سامنے ہیں علی اکبر علی اصغرد کلت تیر چلتا ہو بھی میرے سامنے ہیں آئے میرا علی میرے پدر سائندہ تیرے دنال چلنی ہونا ہو بھی میرے سامنے ہیں چھاتی جی اندر تیرے دا پائے واسد ہو وجنا آئے میرا علی میرے پدر سائندہ کربلا دے ٹپے دے گھوڑے دی سواری ہو بھی میرے سامنے ہیں تیرے دی پارشوی ہو بھی میرے سامنے ہیں دے دی لگ دے ہو بھی میں نگاہے دلال دے دی بہیاں آئے میرا علی میرے پدر ہوں سائندہ چھاتی جی اندر کل دمین دے آونا بھی میرے سامنے ہیں اے دین دو دمین دے آونا گلے دے خنجر جلنا یہ بھی میں نہ دی بہیاں آئے میرا علی میرے پدر ہوں سامنے ہیں کربلا دی بمین تے سر ہے نگ دی ناک دے اور میں ڈالی میں اپنے پدر ہوں سانتا سر سانتے سواری کتاوی دہ دی بیان آئے میں ڈالی میں پدر دے چیز میں جوانجوں قرآن دی آباد چیز میں جوانجوں قرآن دی آباد آئے میں ڈالی میں دی ناک دے حسین تا سر سواری اے بھی دہ دی بیان زبان دے قرآن دی تلاوت کرنا اے بھی دہ دی بیان تیرا ہوتا سر کلم کی تا گیا چیز میں دی ناک دے سوار کی تا گیا اے یا دی جال پاسے نکا رہا اے دے قرآن دا نہ رہا آب دی دبان دی اللہ دا کلامے وَسَيَا لَمُ الَّذِينَ ذَلَبُوا اَيَّمُ الْقَلَبِيَا قَالِبُوا میرے آگ دارے صلاة اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر حسین صلی نے ناک دے قرآن پڑھے چنو سنن والا سنجا دے گھڑ والا نٹھا اللہ وردہ لے اللہ پہ اَوَا دِلَوَ کِتُونَ دَا وَسُدَا قَالِبُوا کِتُونَ دَا وَسُدَا قَالِبُوا تے کو کہے قرآن پڑھا لی جی میں قرآن پڑھے کوئی نہیں سکتا جی میں آگ قرآن سنائی یا خیر بطول دا پلیا ہے یا نانے مہر دے چاہی اللہ جانے کہیں مجبوری ہے شر اپنا ساغ دے چڑھا آپ نے فرمایا وہ پچھن والے ہو میں اکبر دا بابا ہاں میں اکبر دا بابا ہاں تے ہاں جی میرا ویرے ایک اسلام دیخوا تیرے میں چھوڑ گی تی اور نانے دی جاگی رے جڑھانے دے تے قرآن پڑھیوں میں ایک خیر دیوات تاثیرے میں گو اگذر لوگ حسین حدر میں داسلی نام شبیرے حضرات مہترم سیدہ تیبہ تاہرہ حضرات بی بی فاطمت زہرہ علیہ الصلاة والسلام نیارو کی دا میڈالی او منظر میڈے سامنے اے میڈالی کربلا دا تیبہ میڈے سامنے ہیں اے میڈالی میں نیارو کی اے میڈالی اے میڈالی او منظر بھی میڈے سامنے کربلا دا تیبہ اے تیدے خیمائے اے میڈالی اے میڈالی میں نیارو کی میڈے سامنے ہیں آئیم میں ڈالی میں نگاہیں ولایت نہ لے دی پیان میڈی تھی کربلا دھٹی پہ دے خیمج موجود ہے کہیں پانسو علی اکبر دیلاش ہے کہیں پانسو علی ازغر دیلاش ہے کون علی اکبر ایک بند سماد فرماؤ جدا اکبر جمعیان گھر پا بے دے علی اکبر بطول دی جائی کون زین مد پہ کے گھر دی حج کرتے آ سوال کت سو پر جائی کون بند بھائی کون ہم شکر پیمبر اللہ تکو پتر ڈی دے نا پال نے دے کہیں دائی کون او دے درائی کون مسلا سی کربا پس دے سا اور رنگ لدو سی تے دی شہی کو چھوک جدا حضراتی علی اکبری دنیا دے تشریف گھر رہے ہم شکل ملطفیٰ سارے لوگ این مبارکانی تینے میڈے پیر حسین سائی کہیں کون تو فیر تہائی فکرے دینے کہیں کون مٹھایا کہیں کون کھجورا تے بھین آئیے ہند رات بی بی زینب پاک گئیے میڈے پیر حسین فرمایا میڈی بھین آج مانگ مبارکی دی اندر مانگ میں تیڑا ویر تے گوئے نام دے سیدہ کنسانی دہرانے ہاتھ جو ایک یاد کیتا آئے میڈا ویرہ تینے گلو مٹھاں نمی مگ دی آئے میڈا ویرہ تینے گلو جوڑے نمی مگ دی آئے میڈا ویرہ میں دورانی کرنے یہاں پڑا پچھا لی اکبراتا سر میں سخیمہ دا پتریں آج سخاوت لٹا جا سخاوت کرو جا میڈے پیر حسین سنگھ حضرات علی اکبر کو چاہتے حضرات علی اکبر کو چاہتے دے دی خدمات پیش کی تے بھیرہ میں دیر گلو مطر کی تے علی اکبر کو چھوڑی جباتے سیدہ تیبہ تہرہ حضرات علی اکبر کو چھانتی نہ لاؤ کے شکران آدھا کر جٹ رہ گئے میں دے پیر حسین فرمایا میڈی بھیڑ روکا میڈی بھیڑ گھنڑ جان دیئے یا کچھ ڈیونڈ بھی جان دیئے اے مکر جان دیئے کچھ ڈیونڈ بھی جان دیئے جے کرنے گو ضرورت پائے گئی میڈے پتر دی میں گوہ بس دیسے میں گوہ بس دیسے سیدہ تیبہ تہرہ سانیہ زہرہ ویر دے چہرے دے دید لائیے آج کرنے گوہ بھیڑ را تو بھی امہ زہرہ تا پترے میں بھی زہرہ آئے میڈا ویرہ آج تینے گلو چاہی بھیڑ دیا آج پھل بالے آج چھوٹا دھیاں بچائے آئے میڈا ویرہ میں ایک کو آپ پلے سا ایک کو پران دی آپ پلے سا ایدی پرورش بھی آپ کرے سا آئے میڈا ویرہ جنا ضرورت تھی تھی آج تینے گوہ چان دی دا بال دیتے بچان دیتے ایک چان دنی دا پترے جنا چاہی بھیڑ دیا جنا میں واپس کرے سا آئے میڈا ویرہ آئے میڈا ویرہ جنا واپس دے سا اوگلے کریر جوان ہو سے میرے آقال صلات و سلام دی علاموں سیدہ فاتم دہرہ سر نے ارد کی تاہے میرے سردات آجا اوہ امد دارمدل سامنے جو میڈی دھی دے خیمد درواد دے آون محمد اللہ شاوی سامنے قاسم و آباد بادو کلم تھے ہوئے میرے سامنے اے میڈا علی میڈی دھی دا کربلا دیو جو کوفنا سفر کرنے اے میڈا علی میڈی صاحب زادی دا کوفن میں جو شام دا سفر کرنا بھی میرے سامنے اے میڈا علی یزید درواد حیدہ دینب پاک دا خطبہ دے امدہ بھی میرے سامنے یہاں سیدہ پاک نے یزید درواد خطبہ دیتا حضرت ابو برزا میرے سنے نبی دا غلامت حضر نبینا یہاں سیدہ خطبہ شروع کیتے جنسی رنالی میں کھڑا ہو گئے آہ دیکھے مولا ایک قینات اے خطبہ دا مولا ایک قینات کلوس جہاں میں لوگیا کیا اے نبی سیدہ حلام مولا ایک قینات حصال فرما گئے آتی شہادت ہو گئیے اے خطبہ دیور والی یا لیدی تھی اللہ واللہ کون سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی زینب پاک صلی اللہ تعالی علیہ جنہاں مولا ایک قینات نے سن ستتری دیویت کوفے کو دار الخلافہ یعنی دار الخلافہ کوفے منتقل گیتا آپ نے ساری اولاد کو صدایا سیدہ پاک بھی اولاد کو صدایا مدینہ پاک جو مولا اے حسن ویڈرے مولا اے حسین ویڈرے سانی زہرا آوی کچھاوے دل سوارے سفر کریں دے کریں دے جنا کوفے دے کریم آئے مولا ایک قینات کو خواہ لگئے سیدہ زہرا دی اولاد کوفے دے کریم آگئے مولا ایک قینات میں مصمد چھوڑی تا سیدہ پاک بھی اولاد کو صدایا آپ شہر گلو بہرائین مولا اے حسن ڈیٹھے مولا اے حسین ڈیٹھے سوارے دل لہے کے دوڑ لہے کے اب علی دے کردما جنے نے سیدہ پی بھی جائنا پاک ڈیٹھے آواز ڈیٹی میڈا ویر حسین اوہ میڈا ویر حسین ڈی بی بی آپ نے فرمایا میڈا ویرہ میڈی سواری ہوشا میڈی سواری بلا کیوں جو میں اپنے اپنے آلیدہ استقبال کرنا اپنے آلیدے کڑم چمہ مولا کہنا چلائے گار سنیے آپ تو شریف گھنائے آپ نے فرمایا میڈی تھی زینب تو کچھاوے جو تلے نہ لہے تو دیئے تھی انہا بڑا مقام سوہان سوہان اللہ توجہ تو دیئے ہسے سمجھے ہیں دیگو دی سمجھے دیگو مویا لکھائیا یا جہداد پتر دینا کرائیا یا تو تو کھل لینا مارے دبیعہ کسی او دیئے تیو آمن والا ہوش کر آونین کبرانتے لگنین خبران اللہ حق نیواوے تو خسی جائیں اللہ ہدایت اتا فرماوے بارال مولا ایک قینات نے فرمایا آئے میری تھی تیرا استقبالی میالی آپ کرنا مولا ایک قینات نے اٹھنے مہار بکڑیے اگو اگو علیے بجو بجو سیدہ سانیے زہرہے سواری دل سوارے کچاویں جلوہ نمائے جدا کوفہ دامین بدارہے جتا چارے بدارہاں ملدیاں بیانو مولا ایک قینات رکھو گے توجہ کرو مولا ایک قینات رکھو گے نم فرمایا میری تھی زینب جی اپو آپ نے فرمایا میری تھی ایک قو فیدہ مین بدارے ہی مین بدار دو گزر کے سامنے خلیفہ وقت دا دربارے سیدہ پاک نے اگر جوا جوا گے سیدہ پاک نے ارکی دا آئے پاک میں لی دی تھی ایک قینات رکھو گے نمائے پاک میں لی دی تھی ایک قینات رکھو گے نمائے پاک میں لی دی تھی خلیفہ وقت دی تھی ایک قینات رکھو گے نمائے پاک میں لی دی تھی ایک قینات رکھو گے نمائے پاک میں لی دی تھی موسیقی 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 حسنائل کریمہ ان کو ڈٹھے تِن نبی عدی جماعت کو عوال دیتی نے اے نبی عدی جماعت آؤ سیدہ پیبہ تاہرہ زہرام پاک دیو یتیم جوڑی ہے ہی کھڑی ہے یہ یتیم جوڑی دائست انبال کرو تیرا حسنائل پاک یہ گال سنیے مواجہ شریف تُو خرار کریں اے نانا سیاں ساپنی اممہ کو زندہ چھوڑایا ہے جب تو لمبے آسا کو یتیم کھڑے فرمین ہی دی کیا بچائے میرا سوڑے نبی علیہ السلام دے روز مبارک جواب آ گئے او میرا پتر حسنہ میرا پتر حسنہ آجے سارے نبی محمد علیہ السلام دوڑی اممہ کو گھنڈا پی جلدی بنیو دیدار کر گینو گفتگو کر گینو وال چہرہ ماد نصیب نتی سے حسنہ پاک آئے اممہ زہرہ دی چاہتی نال لگن اے اممہ اممہ کلی نا بنیو ساکوی نال کھل بنیو بارات میلے سونے نبی پاک علیہ السلام دے مہمو کون سیدہ طیبہ طاہرہ جنہاں دی روح جنہاں دی روح جنہاں پیام میں جلائے ازرائیل علیہ السلام میں روح قبض کرنے کی خاطر روح قبض کرنے کی خاطر سیدہ پاک راضی نہیں ہوئے اللہ دے دربار جرد کی تا اے نوری فرشتہ ضرور ہے پر میڈی ایمانی غیرہ تقالہ اے ہے کہ میری روح قبض نہ کرے سیدہ پاک دی روح اللہ سنے نے خود آپ قبض فرمائیے سیدہ پاک دا بڑا شانے بڑا مقامیں بڑی عزتیں بڑا احترامیں بی بی سہب ادا جو کرخانی صلی اللہ علیہ وسلم